پردیش کے مدد سے منتری ڈاکٹر سنجے نشاد نے سپا نیتا سوامی پرساد مورے کو ادھرمی سوامی بتایا رامچارت مانس پر ان کی ٹپڑی کو لے کر سنجے نشاد نے ان کے خلاف اب مورچہ کھول دیا ہے انہوں نے کہا کہ رامچارت مانس پر نہیں بلکہ رام بھکتو اور مچھوارا سمدائب پر یہ انہوں نے ٹپڑی کی ہے رامچارت مانس کی کچھ پنگتیوں کو لے کر جس طریقے سے کافی دنوں سے بھی بات چل رہا ہے اس پورے مشہ میں ہم بات کریں گے سرکار کے منتری سنجے نشاد جی ہمارے ساتھ موجود ہے جس طریقے سے رامچارت مانس کی اس پنگتیوں کو لے کر نشادہ سادہ جا رہا ہے لگاتار اس پر غلط ٹھہرائے جا رہا ہے کیا کہیں گے ان شبدوں کو لے کر ٹھیک ہے رام کے چرط کے آدھار پر نشاد راج کا قلعہ ملا ہے اور آج سبھی دھارمی گرنطوں کے سود کے آدھار پر یونس کو نہیں نشاد رہا ہے تو وہ آج رامچارت مانس کا چاپائی کا بیرود نہیں کر رہے ہیں وہ مچھواروں کا بیرود کر رہے ہیں آج کے دن میں اور ایسے جو دھارم کے خلاب بولتا ہے اسے ادھارمی کہا جاتا ہمارے دیس میں اور ادھارمی نیتاؤں کو آج کے دن میں جنتہ آسانی سے جواب دی دیتی ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ الیکشن آنے کے سمجھو ہے آج کے دن میں سمجھواری پارٹی کا یہ رام بیرودی چہرہ پرن ہوا جو ہے وہ خوش ہو جائے اور پھر ہم ان کے ساتھ آ جائے تو آج کے دن میں اس طریقے کا ہمارے ملے اس طریقے کے سوال آج کے دن میں جہاں ہمارا پردانمت موڈی مانی یوگی جی ہمارے سرکار کے نیتیت میں جو بیش گروہ کے طرف پھر سے بڑھ رہا ہے آستھاوان کندرہ ہم نے مغلوں انگریجوں سے لڑا ہے اور اسے دیش کو آجاد کر آیا ہے سمجھواری دان کے اس منصہ کے انروف ہم لوگ کام کر رہے ہیں جہاں آردھ بیوستہ پانچویں نمبر پر آ رہے ہیں جی ٹونٹی کا نیتریت کر رہے ہوں آم نے اتر پردیش کو تم پردیش بنانے کے لیے ہم نے ایک ایسا ماحول کھڑا کیا ہوں جہاں دیش کے ادھمی جو بھاگ گئے تھے پھر سے آ رہے ہوں آر اتر پردیش میں پھر سے انویسٹ کر رہے ہوں اور انویسٹ کرنے کے لیے جی گوئی بیزنس ون منڈو سسٹم ہو چاہے روڈ بیج کی ہو چاہے روڈ بیج کی ہو اس کے ایکسپریس بیگ ہو چاہے ریل بیج کے ہو تو یہ ساری چیزیں ہم دے رہے ہیں تو اس کے وجہ سے تو آج سرکاروں نے کچھ کیا نہیں پچھڑوں کے نام پر انہوں نے گمراہ کیا دلتوں کے نام پر گمراہ کیا اور ان کا وٹ لیا اور چورہہے پر چھوڑ دیا چنگو منگو ہیرو کر دیا پچھڑے دلتوں کو جیرو کر دیا اب وہی لوگ جان گئے ہیں اب بارتی جنتہ پارٹی کی تو آپ دیکھیں کہ ہماری سرکار نے ان کی پارٹی میں کتنے لوگ ہیں کس طرح کیا ہماری پارٹی میں دیکھیں آپ کیا ہمارے صدن میں ہے کتنے ڈاکٹر کتنے انجینئر کتنے وکیل کتنے پوسٹ گریجو کتنے وکیل ہیں کتنے اودمی ہیں کتنے مائلہ کتنے نوجوان کتنے کسان ہماری سرکار میں سمیں بیدان سبہ میں ہیں اور سب کی آواز ہو رہی ہے تو یہ پہلے کہا تھا اب کہا تھا بہت انتر ہے اب گومراہ ہونے والوں نہیں سماجان آپ کہتے ہیں کہ سنجل نشاد اگر رامچہ دمانس پر اگر رامچہ دمانس پر اگر رامچہ دمانس پر اگر رامچہ دمانس پر آپ کی طرف سے کوئی ایکشن تو ابھی تک لیا نہیں گیا ہے اب بھی ایک دم سرٹا کی طرح ایک دم شانت ہے نہیں نہیں یہ ایکشن لوگ تنطر میں سمیہ آنے پر جنتہ جواب دیتی ہے یہاں تو اصلی لڑائی اب تو گولی میں نہیں ہے اب تو بندوق میں طاقت نہیں بٹن میں طاقت ہے اور اسی بٹن کے سارے کانگریس نے دھوکھا دیا کانگریس کا بٹن چھونا بند کر دیا کانگریس جیرو ہو گئی سپا نے دھوکھا دیا پیچھڑوں کے نام پر اوٹ لیا مچواروں کے نام پر اوٹ لیا اور دیکھ لی نے ہمیں کہاں چھوڑ دیا سہیتیس برس قلعہ کھدائی ہوئی نشاد راج کی قلعے کی کھدائی لگ کے بوڑ لگ گیا سب دھن لوٹ لے کے چلے گیا جنگل بنا دیا اسے میں منگل بنا رہا ہوں آج ہمارا سماتھ جا گیا ہے اور جہاں مچوار سمدہ بھگوان رام اور نشاد راج کیوں گلے لگے مورتی لگائی ہو چھبیس مارچ نشاد راج جہنتی بنانے کے لئے پردان منتری گریمنتری کو بلا رہا ہو مانی مخمنتری کے ساتھ تو آج کی در میں ایک بڑا آج کی در میں تیرے جنوری کو سنکل تو یہ مچوار سمدہ جو اکٹھا ہو گیا یہ لوگوں سے دور ہو گیا ان کا بٹن چھونا بند کر دیا ان کو جیرو کر دیا ہاتھی سیکل پنجا کو تو آج ان کی ست پٹا ہٹ ہوئی ہے کہ دوبتی جہا یہ لوگ دوب رہے ہیں تو اکبک بول ہیں اور اس کے وجہ سے آج ان کو تو بتائیں نا ہے اگر یہ کہہ رہے ہیں تو یہ دوبنسی کہا ہے آج کے کرشن کو مطورہ کو ہم سجانے جا رہے ہیں جدیہ کو ہم سجا رہے ہیں پریاغ راج کو ہم سجا رہے ہیں کاسی کو ہم سجا رہے ہیں جنتا پھر بھی کہیں نے کہیں تھوڑی سی نارازگی ان کے اندر ہے کہ بھاچپا اتنی بڑی بہمت سے سرکار بڑی اتنی پاورفول طاقت مت سرکار ہے جس طرح سے رام شید مانس پر انگلی اٹھائے گئیں بھاچپا شاند کیوں بیٹھیں کیوں موردیا پر اتنا زیادہ کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا جا رہا ہے دیکھیں ہم لوگ کوئی دوستہ بس کام نہیں کرتے ہیں ہماری سرکار اور ہم لوگ اپنا روجگار جس جو آدھا جنتا سے کیا ہے جو ہماری سنکل پتر ہے بھارتی جنتا پارڈی نے دیا اسے لاغو کر رہے ہیں ہم لوگ جیسے نسادوں کے لئے کلیانکاری یوزنا مچھوہ کلیانکوس ہے مکمنتری سمپتہ یوزنا ہے پردانمنتری سمپتہ یوزنا پھری کا بیما ہو کسان ندی ہو پسکرما کا ہو لڑکیوں کا بچوں کو اسکول کا جو ہم نے جو بھکاس اتر پردیس کو اتنم پردیس کرنی کیلئی جو ہمارا کام ہم لوگ کام ہم لوگ ان کے طرح دھرم کے سارے جاتی کے سارے اس طریقے نہیں ہے ہم لوگ جو وعدہ کی ہیں جنتہ سے اس پر اتر پردیس کو اتنم پردیس بنانے کے لئے جو گلوبل انیویسٹر سمیت ہے جو آج آپ کو نہیں لگتا ہے کہ بھاچپا نے جب شروعات کی تھی تو ایک ہی نارہ تھا رام رام کو لائیں گے اور رام راج بنائیں گے رام راج کے رام کی راج میں رہ کر ہی رام شیط مارس پر جس طرح سے انگلی اٹھائے گئی نشاند کی ان کے ونشت سے کافی ان کا تار جڑا ہوا ہے سب شاند بیٹھے ہوئے اور رام راج کا مطلب ہوتا ہے سکھ کا راج اور سبھی جاتی سبھی دھرم کو ایک برابر کا سممان ہو اور رام راج کا ملک دکھ راج تو نشاند راج بھگوان رام گلے اسی لئے ملے تھے اس طرح اتا میں کہ رام راج ختم کیا گیا نشاند راج کی سینہ سے تو میں نے جو سینہ بنائی ہے وہ رام راج ختم کرنے کے لئے بنائی ہے کہ جو دکھ دینے والا راج ہے جو دکھ دینے والی سرکار ہے انہیں ہٹاؤ اور سکھ دینے والی سرکار لاؤ سبھی جاتی سبھی دھرم سبھی برکے لوگوں کو لاؤ اسی وجہ سے آج ہماری بیدھان سبا میں سبھی جاتی سبھی دھرم سبھی برکے لوگوں کو آپ دیکھو کہ آج ہمارے ہاں بیدھان سبا میں بیدھائک ہیں آج ان کی پارٹی میں دیکھ لیجئے کس برک کے لوگوں کی بیدھائک کی سنکھیادی ہے کس جاتی کے لوگوں کی ہے تو آج رام راج اصلی میں سب ہی جاتی کو ہم برابر کو سممان دیں اور سب کیا ساتھ سب کا بھی سب کا بھی سواد لیے تو ہم لوگ اس کے طرف بڑھ رہے ہیں نہ کہ کوئی بیکتی اس میں اس طریقے سے آتا ہو اور اس کا جب آپ جنتہ دے گی جنتہ سب جانتی جنتہ بہت سیار ہو چکے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اور کیا ہمیں کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے ہم لوگ کسی کے کہنے سے بچلیت ہونے والے نہیں ہیں ان کے وجہ سے نہیں ہے ان کا سمائے آنے دیجئے کہ جب یہ 2018 میں 2019 میں ایک ہو گئے تھے سپا بسپا پھر بھی ہماری 18% آبادی مچکوہ سمدہ ہے موڈی جیے ہوئی ساتھ کھڑی ہو گئے دیکھیں کیسے جیت ہاں سیلوئی 2022 میں پونے دو سائی تیس برس بات آئے تو یہ ہمارا جو آبادی ہے یہ مان چکا اور اس پر جو باتیں ابھی بھی ہیں پونس پر کوئی سوال نہیں اٹھ پڑا ہے سوامی پرساد موریہ کو لے کر فائی آئے بھی درج ہو گئی حضرت گرد کوتوالی میں اور سوامی پرساد موریہ اپنی باتوں پر پور روپ سے اٹل ہیں میں آج بھی اٹل ہوں کل بھی اٹل ہی رہوں گا ان پکتیوں پر جس طرح جسے جو اپتی جتائی ہے میں نے اس پر کہیں بھی غلط اس میں بالکل نہیں ہے یعنی کیا کہ سکتے ہیں کہ رام راج ختم ہو کے رامنا راج آگے ہے دیکھیں موریہ جی کی آواز نہیں ہے وہ سماج بادی پارٹی کا رام بیروضی چہرہ ہے وہ نہیں بول رہے ہیں سماج بادی پارٹی بولوا رہے ہیں اور سماج بادی پارٹی میں وہ تو گھاٹ گھاٹ کے پانی پینے والے ہیں کبھی بس پام رہے تھے بہج پام تھے آ suficiente تو آج جہاں ہیں وہاں کی تو یہ جھاٹ گھاٹ کا پانی پینے والا ہو اس کو آج کے دن میں اپنے آپ کس گھاٹ پر پہنچا دیا جنتہ خود ہی وہ جان سکتے ہیں تو ایسے لوگوں کا جب آپ جنتہ سمجھ آنے پر دے گی اور سب کانون اپنا کام کرے گا اور کانون سے آپ دیکھیں کس طریقے سے کانون کا اولنگن کرنے والے درم کے قلاب ادھرمی لوگ جو تھے ان کے خلاب اور کس طریقے سے بھرستہ چاری لوگ ہوں محفیہ ہوں جس طریقے سے دیر سارے لوگ رہے ہوں ادھرستگرد رہے ہوں کس گھاٹ پر پہنچ گیا ہے سب دیکھیں آپ سمجھ آنے دیجئے آپ کو سمجھ سمجھ میں دیکھیں اکلیش یادوں کو جس طریقے سے کالا جھنٹا دکھایا گیا تھا پوزہ جہاں یگ بک جا رہے تھے وہاں ان کو روکا گیا تھا تو کیا بھاچپا نہیں چاہتی تھی کہ وہاں پر جائے اکلیش یادوں کو یہ بھی کہنا ہے کہ بھاچپا کی نظر میں کہیں نہ کہیں میں ایک شدھ جاتی سے آتا ہوں اس لئے وہاں پوزہ پاٹ جاڑے سے روکا گیا ہے نہیں وہ تو ابھی اس طریقے کے جہاں اس بندر ہے آستھا کا سکار ہو نبی پرسین ہو بھارتی سنسکرت اور سناتن دھرم کو ماننے والے لوگوں اور جس کے سہارے مغلوں اور انگریزوں کو لڑ کر بھگایا ہو دیش کو آجات کرایا ہو پیر سے اسی جو مغل سمرتھک ہیں ان کو خوش کرنے کی اس طریقے کی کرت کیا جائے اس کا جواب تو جنتہ دے گی اور ان سے سوال پوچھے گی جنتہ یادو پوچھیں گے دبنسی ہے کی نہیں ہے کرسن کیا ہے کرسن کو ماننے گے نہیں ماننے گے آپ جو یہاں کر اس طریقے پرساد بھاریا کو راشتر سچو مہا سچو بنانے کو لے کر کیا کچھ کہیں گے دھر آدھرمی یہ ہونا کہ رام بیرو دھی چہرہ سماجبادی پارٹی ہے کہ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ گولی چلانے والے اور بولی بولنے والے رام کے خلاب کو پرموشن ہوتا اب پرموشن کر کے بتا دیا کہ سماجبادی پارٹی رام بیرو دھی ہے دھرم بیرو دھی ہے اور اس کا جواب جنتہ سماجبادی آپ کا کہہ رہا ہے کہ سپا رام بیرو دھی ہے بھاچپا رام بیرو دھی نہیں ہے لیکن مایا وطیل لگاتا ہے ٹویٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ سپا اور بھاچپا ایک ہی تراجو کے پڑھلے ہیں رام بیرو دھی دونوں ہی ہیں یہ مین مدیوں کو دبا کر اب جاتی واد مدی کو اٹھانا چاہتی ہے تیس سال تک ہاتھی سائیکل تھی دلتوں کو کہاں چھوڑ دیا پچھڑوں کو کہاں چھوڑ دیا یہ لوگوں کو یہ بتایا نی میری سرکار تھی تو میں دلتوں کے لئے کانون بنایا تھا میلاؤں کے نوجوانوں کے لئے اتر پردیس کے بکاس کے لئے سے جی ڈی پی گروپ بنانے کے لئے بدماسوں کے لئے مافیاں کے لئے میں نے کانون بنایا تھا آج کے دن میں اور یہی پچھڑوں کے نام پر ووٹ لینے والے یہ لوگ خود ہی اب اس سے بھاگ رہے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا تیس سال سے تو سماج پچھڑا برمیت ہو جا پھر ہمارے ساتھ آ جا تو اب جنتہ جان چکی ہے کیا صحیح ہے کیا قلط ہے ہمیں کیا کرنا چاہے کیا نہیں کرنا چاہے ابھی نوک جال میں نہیں آنے والے شاد کیا کرنے کرے گی اس میں شاد بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ ہے ابھی تو ایک ہی تیاری ہے 26 مارچ کو پورے دیش کے نشاد آ رہے ہیں نشاد راج کے کلے پر اب اگوان رام جس طریقے سے گلے ملے تھے ایک گرکول میں پڑھتے تھے تو ایک ساتھ جب ہوئے تھے دو تریتہ میں رام چلی تو مانس پر یہ چپکی بھاچپا کی اور نشاد کی کہیں نہ کہیں جنتہ پر بھراسر نہیں پڑے گا کہاں چپکی ہے آج کے دنے چپکی ہے جس طریقے سے جیسی رام کی نارے جیسی نشاد راج کی نارے لگ رہے ہوں آج کے دن میں نشاد راج کے کلے پر تیاری ہو رہی ہو 26 مارچ کی آنے کی نشاد راج جنتی پر تو آج کے دن میں چپکی نہیں اپنے آپ جبان تو اس دن میں بندوخ میں طاقت نہیں ہے جب میں بٹن میں طاقت ہے اور وہ آج کے دن میں بٹن سب ہمیں آنا در اس طریقے سے بٹن دبا کر سم آپ جواب دیتا یہ جو جنگ بیرو دی ہیں یہ دھرمی لوگ ہیں ان کا جواب دے چکی ہے جنتا اپنے آپ جبان بند کر چکی ہے اپنے آپ اسوکار کر چکی ہے ایک آخری سوال پوچھو گا سوال پرساد موریہ نے ڈنکی کی چوٹ پر کہہ رہا ہے کہ میرا جو جواب تھا وہ اٹل ہے آپ ان کے جواب کا کیا پلٹ وار دیں گے لیکن ہم لوگ اٹل ہیں دیش کی روزگار بیروزگاری ختم کرنے کیلئے روزگار دینے کیلئے گریبی ختم کرنے کیلئے سمرستہ لانے کیلئے جو یہ کھائی اتپن کیا تھا ایک جاتی دوسری جاتی میں اسوہ ختم کرنے کیلئے بھارت کو پھر گروہ بنانے کیلئے پھر سے ارتبیوستہ آپ کو آگے لانے کیلئے پھر سے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا سمبان بڑھانے کیلئے ہم لوگ اٹل ہیں اور ان چھوٹے چھوٹے چیزوں کے ان کے اس میں ہم لوگ آنے والے نہیں اور کانون اپنا جب آپ دے کانون اپنا کام کرے گا اور نیا پالی کا ویدھائی کا کائر پالی کا سب میڈیا اپنا کام کرے اور اسی طرح سے دیکھے گا سمیں آنے دیجئے کانون اپنا کام کر کے دیجئے شکریہ آپ سے بات کرنے تو یہ تھے ہمارے سارے سرکار کے منتری سنجا نشاد جی رامچیت مانس پر جس طرح سے لبے سمجھ سے سوال اٹھ رہے تھے اس پر سیدھا کہہ دیا ہے کوئی کچھ بھی کرے جو ہمیں مرضی ہوگی ہم کریں گے کیونکہ ہم رام راج لائے ہیں نا کی راول راج لائیں گے ویڈیو جنرلیس رشمی کے ساتھ دیور پرتاب سنگھ اڈالی ٹی وی لکھنو